بریلی کو ایک ہزار چار سو انسٹھ کرون کی سوگات ودایک سنجیو دکھے خاص حالی میں سوبے کے مکہ منتری یوگی آدھتنات بریلی آئے تھے جہاں پر انہوں نے پربود ورگ سمیلن میں حصہ لیا تھا پھر اسی کارکرم کے بعد سوبے کے مکہ یوگی آدھتنات ودایک سنجیو اگروال کے نواز پر پہنچے جہاں انہوں نے سنجیو اگروال کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور ان کے آواز پر بھوجن کیا مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ سوبے کے مکہ یوگی آدھتنات نے ودایک سنجیو اگروال کا قد اور بھی بڑا کر دیا ہے راجنیتی گلیاروں میں آنکڑے یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ودایک سنجیو اگروال مکہ منتری کے چہتے ہیں بریلی میں ویوہیتہ کی سندگد پرسیتیوں میں زہریلا پدارت کھانے سے موت موت کے بعد مائکے والوں نے پتیوں اور سسورالیوں پر دہے جھتیا کا آروپ لگایا پولیس نے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی جان شروع کر دی رامپور کے ملک تھانا چھتر کے گاؤں کفنیری نواسی پردیپ کمار کی پچیس ورشیہ پتنی راجرانی کی بیتیرات بریلی کی کنجی اسپتال میں موت ہو گئی پوسٹ مارٹم ہاؤس پر موجود مرتقہ کے مائکے والوں نے بتایا کہ رامپور کے ملک تھانا چھتر کے زیورہ کا مزرہ کاشی پر نواسی مرتقہ کے پتہ نوبت رام کی بیٹی راجرانی کا ویبہ ایک سال پور پردیپ کمار سے ہوا تھا ویبہ کے بعد پردیپ اور اس کے گھر والے دہچ کم ملنے کی بات کہہ کر راجرانی کو پرطالت کرتے تھے پردیپ ان دنوں بریلی میں کرائے کے کمرے میں رہ کر ایک کوچنگ میں پڑھاتا ہے یہیں پر راجرانی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی کچھ دن پہلے وہیں ملک سے پردیپ کے ساتھ رہنے کے لیے بریلی آئی تھی یہیں پر کل شام کو دونوں میں آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا مائکے والوں نے آروپ لگایا ہے کہ پردیپ نے راجرانی کو اسی دوران زہریلا پدارت دے دیا جس سے اس کی حالت بگڑ گئی تب پردیپ نے اسے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کرا دیا جہاں راجرانی کی موت ہو گئی موت کی بعد پردیپ نے اس کے مائکے والوں کو سوچنا دی کی راجرانی کی موت ہو گئی ہے تب وہیں اسپطال پہنچے تب پردیپ اور اس کے مائکے والے راجرانی کی لاش کو اسپطال میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے مائکے والوں نے دہی جھتیا کا آروپ لگاتے ہو گھٹنا کی شگایت پولیس سے کر دی ہے موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر ماملے کی جان شروع کر دی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر دی ہے کوئی مانگ بغیرہ کرتے تھے مانگ سورو سے ہی پیس لاکھ کی سادھی کریں پھر بھی بھی مانگتے ہی رہے تھے ایسکار بھی تو یہ تو ابھی بیچ میں لیکپالی کا کئی نمبر آیا تھا پندر لاکھ روپر سے مانگ رہے تھے اسی کے پیچھے کئی بیواد چلتا رہا بیچ میں ہم نے تو پہا رہتے تھے یہ پرلی میں رہ رہا ہے پرائی میں ٹپڑھا دیتے ٹریکٹر نے ٹیمپو کو ماری ٹکر چالک کی موت بڑی ہی تیزی سے آ رہا ہے ٹریکٹر ٹرولی نے ٹیمپو کو ٹکر مار دی جس سے ٹیمپو چالک کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹم کیلئی بھیجا ہے حافظ گنج تھانے کے گاؤں لبیڑا نیوازی وائس ورشی عرشت پتر موبین خان کی بیتی رات لگ بھگ دس بجے حافظ گنج تھانے میں سیتھرہ پیٹرول پمپ کے پاس سڑک درگھٹنا میں موت ہو گئی مرتق کے گھر والوں نے بتایا کہ عرشت ٹیمپو چلاتا تھا اور رات میں لگ بھگ دس بجے کام کرنے کے بعد ٹیمپو سے اپنے گھر واپس لوڑتے سمیں جب بھگ سیتھرہ پیٹرول پمپ کے پاس پہنچے تب ہی تیزی سے آ رہا ہے ٹریکٹر ٹرولی نے اس کے ٹیمپو کو سامنے سے ٹکر مار دی جس سے ٹیمپو چلا رہا ہے عرشت کی موقع پر ہی موت ہو گئی درگھٹنا کے بعد ٹکر مارنے والا انہوں نے گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹم کے لی بھیج کر ماملے کی جان شروع کر دی مرتق چھے بھائیوں میں تیسرے نمبر کا تھا اس کی ماں کا نام نازرہ ہے رشتہ دار کی گھر سے لوٹ رہے گئے یوک کی راستے میں ہوئی سڑک درگھٹنا میں موت ہو گئی بائک سوار اس کا ساتھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا پولیس نے گھائل کو علاج کے لیے نیجی اسپطال میں بھرتی کر آیا اور مرتق کے شب کو پوسٹ مارٹم کے لی بھیجا سنبھل کے کڑ فتیگر تھانا چھتر کے گاؤں دھرنی نیواسی 18 ورشی بنتو پتر شریپال کی بیتی رات لگ بھگ 10 وجے بریلی میں کھرچ تھانا چھترک میں نکٹیا اور سیٹلائٹ بس سٹینڈ کے پاس ہوئی سڑک درگھٹنا میں موت ہو گئی مرتق کے گھر والوں نے بتایا کہ بنتو تین دن پہلے سواشنگر تھانا چھترک کر گیا نے اس سے تپنی ننیحال آیا تھا جہاں سیوہ کل دن میں اپنے مامیرے بھائی عجید کے ساتھ بہیڑی نیواسی رشتیدار کے گھر گیا تھا جہاں سے لگ بھگ 10 وجے واپس لوٹتے سمیں سیٹلائٹ بس سٹینڈ اور نکٹیا کے بیچ اس کی بائیک کو کسی اگیات وہاں نے ٹکر مار دی جس سے بنتو کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرتک پانچ بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر کا تھا شب کو پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پردار سیم کہاں رکے گیرمدار لیے خود پھتے گا پسٹ ہمارا خود پھتے گری لگتا ہے تھانا بھی چھانا پھتے گا تشاصل چندوسی جلا سمبل جلہ بلے کون ہے آپ بہر بھائی چچیں کیا نامن انکہ پنٹو نام نا جی کیا ہوگے کیا حالتا ہی موت ان کی اس ایموت سر ایسے ہوئی تھی کہ یہ اپنے مامیرہ کی ننسار جا رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی